السلام علیکم کیا حال جال آپ سب کے میں الحمدللہ ٹھیک ہوں آج ہم لوگ چلی جا رہے ہیں کوویٹ ٹیسٹ کے لیے یہ کسی ریزن کے لیے نہیں ہے یہ مطلب الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں لیکن یہ ٹیسٹ ہمیں جانا ہے پاکستان تو اس کے لیے ہمیں کروانا ہے اور ابھی سب سے پہلے ہم وہاں جا رہے ہیں اور ابھی دو تین دن میں ہم نے نکلنا ہے مطلب گھر وائنڈ اپ کرنا ہے نکلنا ہم نے تھوڑے چار پانچ دن کے بعد ہے تو ابھی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے اور اب نبیل پہلے جائیں گے ٹیسٹ کروانے کے لیے تو وہ واپس آئیں گے اس کے بعد پھر میں جاؤں گی یہاں ہم دونوں کا ٹیسٹ اپ ہو چکا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ایک جگہ ہمارا پارسل پھسا ہوا تھا اس کو پیک کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے ہیر کٹ کے لیے پارسل ہم نے کلیک کر لیا ہے آج ابھی ہم نے ایکچلی کھر پہ بھی کافی سارے کام ہیں جو کہ کھر وائنڈ اپ کرنا ہے بلکل ہم نے کل کرنا ہے کل سارا سمان ڈروپ کرنا ہے جہاں بھی ہم نے رکھوانا ہے اور اس کے بعد پاکستان والی پیکنگ کلیک کرنی ہے اور آج جو بھی ہمارے ہیر کٹ وغیرہ تھا وہ سب ہم نے کروانا ہے ہمارا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے صبح سیکنڈ ہم نے جانا تھا پارسل پھک کرنے وہ بھی ہم نے کر لیا تھرڈ ہم نے کرنا تھا پوسٹ آفیس میں سمیٹ کروانا تھا کچھ پارسل وغیرہ کے لیے وہ بھی کرو لیا اب موسا کا ہیر کٹ ہو رہا ہے اس کے بعد میں اپنے ہیر کٹ کے لیے جاؤں گی اور پھر اس کے بعد میاں صاحب اپنا ہیر کٹ کروائیں گے اس کے بعد ہم گھر جائیں گے اور گھر جا کے ہمارے پھر جتنے بھی کام ہیں سارے پیکنگ کے وہ وائنڈ اپ کرنے ہیں آج کوکنگ بلکل نہیں کرنی ہے سارا کچھ پارسل ہی ہوگا ایک فرینڈ بھی آ رہی ہے ملنے کے لیے تو آج یہ سارے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے اور کل مارننگ میں ہم نے پھر یہ سارا کل مزید بری دے ہونے والا کیونکہ سب گھر کو خالی کرنا ہے کیونکہ اس کے نیکس ٹے اینڈ آف لیس کلیننگ ہوگی اور ہم لوگ جائیں گے تب تک کے لیے ہوتیل اس کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان کا سفر کریں گے کیونکہ یہاں پہ آسٹریڈیا میں آپ کو پرمیشن ملنا بہت مشکل ہوگا ہے کیونکہ ڈیلٹا وائرس جو آج کل بہت تھا رہا ہے اور سڈنی میں بہت برا حال ہے ایوین میلبن میں بھی کرفیو لگ چکا ہے ہم لوگ ریجنل میں ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ ساری شاپس وغیرہ کھلی ہیں اور ہم آرام سے جا رہے ہیں شکر ہے یہاں پہ کیسس نہیں ہے ورنہ تو وہاں پر تو بچاروں کا برا حال ہے کبھی لگا ہوا ہے میں نے اپنا یہ کہ سارے کام وام کرنے کے بعد ہم لوگ ابھی یہاں ہی ریجنل میں ہی ہوتیل میں رکیں گے ملبن ہم سف انشاءاللہ ائرپورٹ کے لئے نکلیں گے تو ہی جائیں گے تو میں ساد ساد آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی اور ابھی ملتے ہیں تھوڑی دے کے بعد پلازا میں تب تک کے لئے اللہ حافظ روز چaksıy Ontario شکریہ شکریہ میرے میرے مینے مانشہ لولی پا لولی پا لاولی پاپ لولی پاپ ٹو ناٹ ٹچ ٹو ناٹ ٹچ گوڈ بوئی موسا کا ہرکٹ ہو گیا ہے اور یہ بندہ سے لولی پاپ لے کر آیا سب میں اور بابا اس کے ہرکٹ کروانے کے لئے گئے میں نے کہا تو آپ ساتھ ہی کروالے کیونکہ اس وقت ہادی کام تھا رونی رہا تھا تو یہ بیس ٹائم ہے کہ وہ کروالے تیکھی جب میں کروالے گی تو وہ آرام سے ہرکھ دیکھ لے گی یوزلی نبیل یہی سے کرواتے ہیں اور میں نے جب بھی کروایا میں نے پلازا سے ہی کروایا ہے تو آج میرا ارادہ ہے کہ میں ہیر کلر بھی کروا ہوں تو دیکھیں اپوائنمنٹ تک ہے ڈیپنڈ کرتا ہے ملکی تو کروا لوں گی یہاں اب میرا ہیر کلر سٹارٹ ہونے والا ہے اب میرا ہیر کلر دن ہو چکا ہے اور میں آئی بروز بنوانے کے لیے آئی ہوں اور یہ رہی جی میری فائنل لک میں نے کافی چھوٹے کروا لیا اپنے ہیرز اور سٹریٹس لی ہیں میں نے ان کو پچھر شو کیا تھا جیسے مجھے ہیرز چاہیے تھے وہ ایسے اب ہم گھر آ چکے ہیں اور گھر میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ سارے باکسز وغیرہ سب کچھ ریڈی ہے پیک کر چکی ہوں پیکنگ کچھ رہ گئی ہے جو کہ میں نے کرنی ہے اور کافی ابھی گھر بکھرا ہویا ہے گھر کی کافی بوری حالت ہے اس وقت اور یہ سارا کچھ بکھرا پڑا ہے کیونکہ بلکل آپ کو پتا ہے کہ انڈ کا ٹائم ہو انڈ انڈ کا دن ہو اور آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہو تو پھر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انڈ تک پیک ہوتی رہتی ہیں تو اب میں یہاں پیکنگ کرنا ہے سٹارٹ کروں گی اور یہ ہے جو میں لائی تھی اپنا کیا کہتے ہیں زبان سے اکثر ہڑ جاتا ہے نام ہیر ڈرائر ہیر ڈرائر اور اس کے ساتھ کام آپ کو فری ملا تھا ہیر برش فری ملا تھا اب میں یہ ساتھ آپ کو وائپن کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا ہے اور ساتھ میں میں جو وہاں سے لائی تھی شیمپو اور کنڈیشنر انٹی فریز اپنے ہیر کے لیے اور میں ساتھ میں سیرم بھی لائی ہوں انٹی فریز اسی برینڈ کا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گی تو انہوں نے میرے ہیرز دیکھ کے مجھے یہ ہی ریکمینڈ کیا ویسے میرے ہیرز فریزی نہیں ہیں لیکن یہ رہا جی سیرم جو جس کی میں بات کر رہی ہوں میرے ہیرز فریزی نہیں ہیں اس وجہ سے میں نے یہ لیا ہے کیونکہ اس ٹریٹس لینے کے بعد کافی فریزی ہو جاتے ہیں آپ کے جتنے بھی اچھی ہیرز ہوں تو یہ میں آپ کو ساتھ برینڈ دکھا رہی ہوں میں اس کو ٹرائے کروں ہی تو ریویوز دے سکوں گی کہ ابھی تک میں نے اس کو ٹرائے نہیں کیا ہے یہاں میں نے ہیر ڈرائے کو انبوکس کر لیا ہے یہ برش اس کے ساتھ ملا تھا کافی اچھا برش ہے اور ہیر ڈرائے بھی مجھے پسند آیا ہے یہ زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہے اور اس کا وارب بھی میرے اس کے ساتھ سے میرے ہیرز کے ساتھ سے ٹھیک ہے ایٹین ہنڈرڈ اور یہ اس کے ساتھ دو اس کے تھے نوزلز اور اس کے اندر اور اس کے اندر ثری ہیٹنگ کے اپشن ہے تو میرے ہیرز کے ساتھ سے ٹھیک ہے اور اس کی پرائز تھی میرا خیال ہے ففٹی فائف ڈالر کافی ریزنیبل تھا یہاں میں نے آپ سب کچھ پیک کر لیا ہے اور جو اینڈین کی تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں وہ بس کرنی ہے کچن بھی وائنڈ اپ کر لیا ہے سارا کچھ کلین کر لیا ہے لانڈری تھوڑی سی رہ گئی ہے کرنے والی کپڑے سکھانے والے اور دھونے والے وہ میں ابھی کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں کروں گی ریسٹ اور پھر انشاءاللہ صبح سے دوبارہ کام سٹارٹ کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر سب کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اور صبح کی میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گی کہ نیکسٹ ڈے ہم نے کیا کیا اور وہ دن کیسا رہا ہمارا اس دن میں زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ وہ دن بہت بزی ہونے والا ہے جتنا مجھ سے ہو سکا تھوڑا بہت کلپ میں ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ